اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آقا مہزبان نوان خالق اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ٹی وی آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مکی ایک کی اچھی بات بارہ سکرنے کے لئے اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے اور یہ تیاری بہت ضروری ہے سر سے پہلے اس میں ہم نے ایک دسکر چلائی ہے اس کے بعد حل اور اس کو بہت کیا لگ رہا ہے آپ دے رہے ہیں اور باقی ساری معلومات میں آپ کو اسی دیکھ رہا ہوں جی تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین میں حل چلائی جا رہا ہے اس کرنے کے بعد یہ پہلا حل لگایا جا رہا ہے اور یہ حل دو دفعہ لگایا جائے گا جی اس کے بعد یہ دیکھیں چیزیں لگ رہے ہیں جو کہ بہت ہی زمین کے لئے مفید ہے کیونکہ یہ حل سے دو گناہ زیادہ تک جاتا ہے اور زمین کی تہہ میں مجود سختی کو ختم کرتا ہے جس سے زمین کی نربی میں اضافہ ہوتا ہے اسی وجہ سے میں آپ سب کو یہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ زمین میں ایک دفعہ ضرور چیزیں لگا جائے تاکہ یہ سخت تہہ کو ختم کرے اور زمین کی تیاری پہلے سے زیادہ اچھی ہو اور اس کے ساتھ سورج ڈلنے کا ایک خوبصورت منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو تین کام کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روٹر ویٹر کیا جا رہا ہے روٹر ویٹر بہت اہم کسی بھی زمین کی تیاری میں اس سے زمین میں موجود جو باقی تنا رہ جاتا ہے مکہی کیا تو وہ اس کو کریش کر دیتا ہے اور بلکل زمین کی سطح کو ایک جا سکا دیتا ہے اور زمین کو پہلے سے زیادہ زرخیز اور پورپری کر دیتا ہے تاکہ ہماری کھیلیں اور باقی سارے کام بہت آسانی سے ہو سکیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پورا پلات میں پہلے ڈسک پھر چیزل پھر روٹر ویٹر کیا گیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اگین حل چلائے جا رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی گہرائی تک جا رہے ہیں کیونکہ زمین پہلے سے بہت زیادہ نرم ہو چکی ہے اس کے بعد ہم فائنل سٹیپس کی طرح بڑھتے ہیں اور یہ زمین کی ہندکہ تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنا زبردست پلات تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی تو یہ ہے تین کھلوں والا پلانٹر جس کے ساتھ ہم فائنل مکہی کی کھلیں نکالیں گے اور یہ بیڈ والی کھلیں نکالیں گے کیونکہ جی تو دیکھیں آپ کتنی صفائی سے یہ کھلیں نکالی جا رہی ہیں اور یہ اسی وجہ سے نکل رہی ہیں تاکہ جو ہم نے زمین کی اچھی تیاری کی تھی اگر ہم زمین کو پہلے تیار کرنے میں کتائی کریں گے یا اپنا خرچہ بچائیں گے تو یہ ہماری پیداوار کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اس لئے سے اکثر لوگ جو زمین کی تیاری پہ توجہ اتنا نہیں دیتے تو ان کی پیداوار بہت کم آتی ہے بنسبت یہ کہ ہو گئے تھے کہ ہم اچھا بیجی استعمال کر لیں گے خاص زیادہ دے دیں گے وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ سے جو انیشلی اس کی پریپریشن ہے نا زمین کی وہ بہت ضروری ہے اگر میں آپ کو رکمین کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے اس کی اچھے سے اس کو تیار کریں تاکہ ہماری فصل کی پیداوار پہلے سے زیادہ ہو یہ دیکھیں تقریباً یہ بیڈ کا وقفہ جو ہے یہ ایک سے ڈیڑھ فوٹ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی نیو نوٹفکیشن حاصل ہوتی رہیں اور آپ کو اس طرح کا فائدہ مانگوات ملتا رہے گا دیئے دیکھیں آپ کو اس میں کمپلیور برسائج دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے ہی اچھے نا سے کھیلے نکالی جا رہی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں نشان چینج کی جائیں گے اور ان نشانات کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری کھیل سیدھی یہ دیکھیں نشان چینج ہو رہے ہیں اس سے ہماری کھیل سیدھی نکلے گی سیدھی کھیل کہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے پانی جب ہم لگاتے ہیں تو اس میں کوئی دشواری نہ ہو پانی سیدھی درہ آرام سے پوری تمام کھیلوں میں ایک بلی پہنچ جائیں اگر کسی بھی کھیل میں ہمارا پانی نہیں پہنچ لیا تو وہاں پہ لگا بیج نہیں ہوگی گا جی یہ دیکھیں ہماری تمام کی تمام کھیلیں نکالی جا چکی ہیں دیکھ ستے ہیں ان کی لائن بلکل پروپر اور سیدھی ہے جانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے جی تو اب تک آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ زمین کی تیاری ہماری زمین کی تیاری امکمل رسٹو کی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس میں کون سا میچ کاشت کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح اس کا لہے امیلہ سٹارڈ میں کیا ہوتے ہیں تو آئی ای ایف وہ دیکھتے ہیں اب جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ایک بوری ایم او پی اور ڈیڑھ بوری ڈی اے پی دیکھیں ڈیڑھ بوری ڈی اے پی اور ایک بوری ایم او پی یہ ایک بوری ڈی اے پی آگئی ہے ان سب کو ہم کریں گے اچھی طرح مکس اور اس کو کیا جائے گا کھیلوں میں کیرہ کیرہ کرنے کا بہت زیادہ فائدہ اور یہ لازمی ہے نیشلی طور پر جب آپ فصل لگائیں تو ضرور اس کا کیرہ کر جائیں یہ دیکھیں ڈی اے پی ہم نے ڈال دیا ہے اس کے بعد یہ ایم او پی کے بوری ڈی اے پی اور ایک بوری ڈی اے پی اس کو پر ڈال دیں گے یہ یہ ایک بوری ایم او پی اور لیر بوری ڈی اے پی یہ ایک اکڑ پر فی اکڑ ہم کیری کریں گے دیکھیں اسے اچھی طرح سے مکس کیے جائے گا تاکہ ساری خواد مکس ہو جائیں اور ایکوالی ہو سکے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم مکی کو کاشت کرتے ہیں تو انیشلی طور پر اسے جو طاقہ جو نیوٹریشن اور جو ضروریات اس کی ہوتی ہیں ویٹمینز کی وہ یہ اڈوانس اسے فراہم کر دیتے ہیں جسے اس کی طاقت میں اور بڑھوتلی میں اضافہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہم فی ایکڑ اڈھائی بوری ایک بوری ایم او پی اور ڈی اے پی اس میں کیری کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو کیری کرنا ہے یہ دیکھیں درمیان میں ڈالتے جانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کی تعداد برابر ڈالی جائے ایک یا آدمی ڈالے اور اسے بتا دی جائے کہ یہ کمپلیٹ ایک اکڑ میں ہی پوری کرنی ہے کم یا زیادہ کسی جگہ پہ نہ ہو اگر کسی جگہ پہ کم رہ جائے گی تو اس کی جگہ جو پود ہوگا وہ کمزور ہو جائے گا جی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ستر چوبیس کاش کر رہے ہیں جو کہ بہت ایک اچھا بیج ہے اس کی ایوریجی کا تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا تو یہ دیکھیں اس کو زہر لگا جانا ہے یہ انیشلی زہر ہے جو کہ بیج کو لگانے سے پہلے فصل میں ضرور لگائیں تاکہ جو انیشلی اٹیک ہوتا ہے بیماریوں کا اس سے یہ مدافعیت پیدا کرتا ہے اس سے فصل کافیت تک محفظ رہتی ہے تو یہ ضرور لگائیں میری آپ سب کو ایڈوائز ہے کچھ لوگ اس کو دن اور کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کمپلیٹ زہر لگ چکا اسے اب یہ تیار یہ دیکھیں پانی لگ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اسے دیکھیں انہوں نے اس سے فائدہ سی لوگ اس کے ساتھ ساتھ مر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی نوٹفکیشن آتی رہیں جیسے میں نے کہا تھا سب تمام کھیلوں میں برابر پانی جا رہا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم فائنل سٹیپ کی طرف جائیں گے اور وہ ہے ستر چوبی بیج کی کچھو پہ لگانا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے اب دیکھ ستر چوبیس کی کائشت ہو رہی ہے اور یہ جو وقف ہے بیج اور ایک بیج سے دوسری بیج کی درمہ یہ بہت ضروری ہے تاکہ تمام پودوں کو فراغ ایک جیسے میں اثر ہو سکے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کی ساتھ ساتھ ہمارا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ اس طرح کی نیو ویڈیوز حاصل ہوتے رہیں اللہ حافظ